بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے فوڈ آر آر سی آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں دہی بڑے کی ریسپی جو کہ بہت عزیز بنتے ہیں اور رمضان میں تقریباً ہر گھر میں یہ پسند کیے جاتے ہیں تو دہی بڑے کی پوری مکمل آپ کو ریسپی بتائیں گے ہم سٹیپ بسٹیپ انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو لیے ہیں اور یہ بلیے لیے ہیں ہم نے پانی میں بھگو کے رکھ دی ہیں ہمارے مکمل ایک ہم نے پلیٹ تیار کی ہے جو ہمارے الحظہ جائیں گے دہی بڑے کے اندر یہ بلیے ہیں ہم نے پانی سے نکال کے رکھی ہوئی ہیں بندگو بھی جائے گی اور ہمارے وائل کی یا یالو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تو پیاز جائے گا ہمارا لچھے دار اور ٹوماٹر جائیں گے یہ اجزہ جائیں گے ہمارے دہی بلیوں کے اندر اور دہی ہم نے الگ سے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے پدینے کی چٹنیں ڈال لی ہے اور یہ بلے جائیں گے یا نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں تو اس طریقے سے ہم یہ دہی بلے بنائیں گے آلو آلو شامل کر لی ہم نے ایک بڑے بال کے اندر اور بند کو بھی ہم نے شامل کریں گے تو یہ بند کو بھی شامل کر لیں اور جو ہمارے دوسری عرضہ ہیں پیاز وغیرہ اور ٹرماتر ہم نے بری کی چوب چوب کر لی ہیں تو یہ عرضہ ہم شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہے آلو اور بند کو بھی ٹرماتر اور یہ ہماری بلی ہیں جو ہم نے بھگو کر رکھی ہوئی تھی پانی میں ان کو آپ نے ڈرین کر کے اچھی طرح سے پانی نکال کر یہ شامل کر دیں گے اور ان کو ہم ہاتھوں کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے آپ مکس کر سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے مکس کر رہا ہوں ہاتھوں سے جو ہے ہر چیز ایک جان ہو جاتی ہے اور بہت زبردست یہ ریسپی بنتی ہے تو یہ افتاری کے وقت آپ دہی بلے کھائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی فیادے ماند ہے تو جیسے ہم سموسے پکوڑے کھاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ دہی بلے بنا لیں گھر میں تو یہ دہی ہم شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے پدینے کی چھٹنی ڈالی ہوئی ہے جو آپ گھر میں پدینے کی چھٹنی تیار کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے شامل کریں گے اور اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ سپون ہم نے ڈالیں گے اس کے اندر چاڑ مسالہ یہ دیکھ سکتے ہیں چاڑ مسالے کے جو دہی بلے ہیں وہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چاڑ مسالہ نہ ہو تو آپ لال مرچے بھی ڈال سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ چاڑ مسالہ ڈالیں اس سے بہت اچھا ذائقہ نکلتا ہے تو آپ گھر میں بنائیں انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی دہی بلے بنیں گے اس طریقے سے تو اگر چنے آپ نے آپ سند کرتے ہیں چنے بھی آپ ڈال سکتے ہیں چنوں کے اوپر زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے بوائل کرنے پر اس لیے یہ جلد بننے والی ریسپی ہے ہر چیز تیار مل لیتی ہے بزار سے بس آلو بوائل کریں اور انشاءاللہ دا سے پندرہ منٹ میں دہی بلے بن جانیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فینل لک ہے ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اندر آپ نے بلہ ڈالنا یہ میں نے بلہ ڈالا ہوا ہے یہ اوپشنال اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں پسند کرتے تو کوئی بات نہیں تو اس طریقے سے آپ بنائیں ہیں دیکھیں بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی نہیں بلے بنے ہیں